بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر اپنا سوال ہمیں بھیجنا چاہتے ہوں تو اسکرین پر دسپلے کیے گئے نمبر کو پلیز نوٹ فرما لیجئے ہماری تمام تفاصیل ڈسکرپشن باکس میں بھی آپ کے آسانی کے لیے تحریر کر دی گئی ہیں براہ کرم انہیں دیکھ لیجئے ایک اور چینل ہم نے شروع کیا ہے جس میں خطوات حرم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اردو میں ترجمے کے ساتھ وہ بھی جوائن کر لیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبس باکس میں آپ کے لیے محیق کر دی گئی ہیں عید کا سیزن آنے والا ہے مختلف قسم کی ویڈیوز آڈیوز وجود میں آ چکی ہیں سوچل میڈیا پر کس طریقے سے عید پڑھنی ہے کون عید پڑھائے گا کون عید کے پڑھانے لائق ہے کون عید کس طریقے سے پڑھی جائے گی وغیرہ وغیرہ بخت سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں اور لوگ لا تعداد سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس جواب سے بہت سے لوگوں کو راحت ملے گی دہلی سے ایک سوال آیا ہے لو میں ڈیڈ کو فون کرتی ہوں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے جی بیٹا تھیکیو سو مچ سائمہ کریم یہ الحمدللہ دہلی سے انہوں نے یہ میسج کیا ہے اور یہ ان کا بڑپن ہے محبت ہے یہ جب بھی مجھے مخاطب ہوتی ہیں تو مجھے اپنے باپ کے درجے پر رکھتی ہیں اور ہمیشہ ڈیڈ کہہ کر بلاتی ہیں اللہ تعالی آپ کے والد کی مغفرت فرمائے آپ کی والدہ کو صحت اور آفیت سرکھے اور آپ کو آپ کی بہن کو اور آپ کی بھائیوں کو سب کو اللہ رب العالمین اس خوف اور حراس سے نجات دلا دے بہت خوبصورت سوال ہے لیکن اس سلسلے میں ایک اور چیز بھی آئی بہتر ہے زہر کیوں پڑھو کیونکہ کسی مولوی نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب آپ عید کی نماز پڑھائیں گے تو اگر آپ کی داڑھی نہیں ہیں تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی اس سے پہلے کہ میں آپ کو عید کی نماز کی کیفیت بیان کروں ایک چیز میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ داڑھی رکھنا مسنون عمل ہے مبارک عمل ہے البتہ اسے مشروط کر دینا یا مربوط کر دینا امامت سے یا عید کی نماز سے یہ بات یہ دعویٰ بے بنیاد ہے اور قرآن اور حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ایک امام کو اگر وہ عید کی نماز پڑھا رہا ہے اس کی داڑھی نہیں ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی یہ بات بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج میں آپ کی خدمت میں چونکہ عید کا سامنے ہے میں نماز ہمیں اور آپ کو کس طریقے سے پڑھنی ہے یہ آپ کی خدمت میں سمحت الشیخ محمد بن صالح العسیمین کا فتوہ اور شیخ ماجد کا فتوہ آپ کی خدمت میں نخل کروں گا اس امید پر کہ ہم اور آپ صحیح طریقے سے عید کی نماز ادا کر سکیں سب سے پہلے سمحت الشیخ محمد بن صالح العسیمین رحمت اللہ علیہ جب امام وہ چاہے گھر میں آپ پڑھ رہے ہوں یا باہر کہیں پڑھ رہے ہوں امام جب آگے بڑھتا ہے اور نماز کی تکبیر کہتا ہے تو وہ تکبیر اولا تکبیر تحریم جس کو بولتے ہیں اللہ اکبر کہے گا اور سینے پر ہاتھ باندھ لے گا اس کے بعد شیخ کیا فرما رہے ہیں اس کی پہلی تکبیر ہو گئی پہلی تکبیر کے بعد شیخ فرما رہے ہیں کہ وہ دعا الاستفتاح استفتاح کی جو دعا ہے نا سنہ اس کو پڑھے گا ایک اور سوال میں شیخ نے یہ کہا کہ اگر آپ یہ تکبیریں اکھٹی کہہ لیتے ہیں اور بعد میں سبحانک اللہ امہ یا جو استفتاح کی دعا ہے وہ پڑھتے ہیں وہ بھی جائز ہے آپ پہلی تکبیر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ساتوں تکبیر اکھٹی کہنے کے بعد بھی استفتاح کی جو دعا ہے وہ پڑھ سکتے ہیں شیخ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جب آپ آگے بڑھے گھر میں ہم لوگ نماز پڑھیں گے نا اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی جب تک اللہ رب العالمین دوبارہ سے ہمالے لیا آسانیہ اور امن اور سلامتی نہ آتا فرما دے تو ہم گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جو امام بنے گا گھر میں وہ اللہ اکبر کہے اور پھر دعا استفتاح پڑھیں اور اس کے بعد پھر چھے تکبیریں کہے اللہ اکبر سینے پر ہاتھ باندھ لیں اللہ اکبر پھر اس طریقے سے دو تین اس طریقے سے چھے تکبیریں وہ کہے گا اور پہلی تکبیر کے ساتھ اس کی یہ سات تکبیریں ہو جائیں گی اس طریقے سے اس کی ساتھ تکبیریں ہو جائیں گی تکبیرت الاحرام کے ساتھ اس کے بعد اسے سور فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کو سور فاتحہ پڑھنی چاہیے یہاں یہ بھی ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ شخص جو نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑھتا لا صلات لمن لم یقرہ بفاتحہ تل کتاب اس آدمی کی نماز ہی نہیں جس نے نماز میں سور فاتحہ نہیں پڑھی تو امام کو بھی سور فاتحہ پڑھنی ہے مقتدیوں کو چاہے وہ خواتینوں گھر کی یا بچے ہوں یا بھوڑے ہوں یا جوان ہوں سبھی کو سور فاتحہ امام کے ساتھ پڑھنی ہے سور فاتحہ سے پہلے اور پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر سور فاتحہ اور پھر اس کے بعد پہلی رکعت میں اسے سبح اسم ربک الاعلا پڑھنی چاہیے اور پھر دوسری رکعت میں اسے حل عطاق حدیث الغاشیہ پڑھنی چاہیے پھر وہ دوسری رکعت میں جب کھڑا ہوگا امام اور مقتدی سب کے سب تو کھڑے ہونے کے بعد اسے پانچ تکبیریں کہنی ہیں اللہ اکبر کہے پھر سینے پر ہاتھ باندھ لیں پھر اللہ اکبر کہے پھر سینے پر ہاتھ باندھ لیں اس طریقے سے پانچ مرتبہ یہ تکبیریں اس کو کہنی ہیں اور تکبیر عید کی تکبیروں میں رفیدین کرنا مسنون عمل ہے یہ کیا جا سکتا ہے سمحت شیخ عبدالعزیز بن عباد کی ویڈیو یہ جواب آپ ضرور دیکھ لیجئے گا افکورس کھڑے ہونے کے بعد جب آپ سجدے سے کھڑے ہو جائیں گے پہلی رکعت مکمل کر کے تب آپ کو پانچ تکبیریں کہنی ہیں تو گویا پہلی رکعت میں سات تکبیریں کہیں جائیں گی دوسری رکعت میں سور فاتحہ سے پہلے پانچ تکبیریں کتنی ہیں تکبیریں منال پانچ تکبیریں کہیں جائیں گی پھر اس کے بعد سور فاتحہ پڑھی جائے گی اور پھر سورت الغاشیہ پڑھنا مسنون عمل ہے یہاں ایک بات میں اور عرض کر دوں جب امام سور فاتحہ ختم کرے وَلَضْوَالِينَ تو آمین کہے اور آمین خواتین بھی کہیں بچے بھی کہیں کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آمین کہنے سے اللہ رب العالمین گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اگر چاہے تو پہلی رکعت میں قاف والقرآن المجید پڑھ لیں اقتربت الساعت و انشق القمر دوسری رکعت میں پڑھ لیں یہ بھی مسنون عمل ہے اور بہتر یہ ہے کہ کبھی ایک عید پر یہ پڑھ لی جائے اور دوسری عید پر دوسری صورتوں کو پڑھ لیا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے لیکن یہاں ایک بات میں اور عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو ان صورتوں حفظ نہیں کی ہیں آپ نے تو آپ قرآن کریم کو ہاتھ میں لے کر بھی دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دو آپ قرآن کریم کی وہ صورتیں اور وہ آیات بھی پڑھ سکتے ہیں قصہ رسوہر جو آپ کو یاد ہوں جو بھی آسانی سے آپ قرآن کریم میں سے تلاوت کر سکتے ہوں اپنی عید کی نماز میں اسے کر لیجئے سبھی طریقے سے وہ جائز ہے لیکن ایک چیز بہت اہم ہے وہ یہ کہ امام کو یہ چاہیے کہ مختدیوں کا خیال رکھے ایسا نہ ہو کہ توالت دے دے اور اتنی تووین نماز پڑھائے کہ بچوں پر یا خواتین پر یا بیماروں پر وہ گرہ گزرے تو آج کل تو چونکہ ہم اپنی فیملیوں میں بچوں میں نمازیں پڑھیں گے ہر شخص گھر کا جو فرد ہے جو بھی ہو جسے بھی قرآن آتا ہو وہ آگے نکلے اور گھر میں بہنوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ والدہ کے ساتھ والدین کے ساتھ عید کی نماز پڑھے سائمہ بیٹر آپ بھائی سے کہیں کہ گھر میں وہی نماز پڑھائے اور جو ہمارے نور ٹی وی چینل کے سبسکرائبر ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں نمازیں پڑھیں بلکل اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں اور ایک اور ویڈیو ہے جو ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں عید کی نماز کا طریقہ اب میں آپ کو لے کر سلتا ہوں شیخ باجد سلیمان الماجد وہ اس سلسلے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے عید گاہوں میں نماز پڑھی جاتی ہے بعین ہی اسی طریقے سے نماز پڑھی جائے گی خطبے کے ساتھ تو میرے علم میں یہ نہیں ہے کہ کسی اہل علم نے اس کا فتوہ دیا ہو لیکن اس سے یہ چاہیے جو کہ گھروں میں ہم کرونا کی وجہ سے نماز پڑھنا ہے اور سائل نے پرٹیکلرلی یہ جو سوال ہے یہی پوچھا ہے کہ کرونا کے خوف سے ہم اپنے گھروں میں نماز پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے سماحت الشیخ عبد العزیز آل الشیخ مفتی مملکت سعودی عرب کا فتوہ ہے اور اسلاف کی روایات بھی موجود ہیں کہ وہ عید کی نماز جس طریقے سے عید گاہوں میں پڑھی جاتی ہے ویسے ہی پڑھتے تھے بغیر خطبے کے اور وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ چار رکعت پڑھیں گے شیخی فرمانے کے چار رکعت نہیں ہیں چار رکعت پڑھنے کی دورت نہیں ہے عید کی دو رکعت ہے اس کی جو کیفیت ہے پہلی رکعت میں سات تک بھی رہیں دوسری رکعت میں پانچ تک بھی رہیں یہی وہ طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے بارک اللہ فیہکم لیکن تکبیرات تکبیرات کمہ ہیں بارک اللہ فیہکم تکبیرات کے بارے میں پوچھے جا رہا ہے کہ تکبیرات وہی رہیں گے جس طریقے سے شیخ فحمد بن سالیل عسیمین نے اپنی ویڈیو میں ذکر کیا ہے تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے ایک تو جو یہ کہا جا رہا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ داڑھی اگر امام کے نہیں ہوگی تو وہ اس کی عید کی نماز قبول نہیں ہوگی یہ بے بنیاد بات ہے اللہ رب العالمین ہمیں داڑھیاں رکھنے کی توفیق وخشے اور ہمارے چہروں پر اللہ رب العالمین نور عطا فرمائے لیکن اگر کوئی گھر میں نماز پڑھا رہا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے اور دوسری جو چیز آپ کی خدمت میں پیش کی ہے دوسرا اہم مسئلہ وہ یہ کہ ہم نماز عید کی تکبیرات کے ساتھ پڑھیں گے بغیر خطبے کے پڑھیں گے اور پھر نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی حکومتی جو تعلیمات ہیں جس طریقے سے حکومتوں نے ہم پر پابندی کی ہوئی ہے سعودی عرب میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو لاغو کیا جائے گا عید کے دن تو ہم اپنے گھروں میں ہی اپنے بچوں کے ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک رہیں گے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں گے اور میں انشاءاللہ تعالی یہ جو کیمرومن ہمارا منال ہے اس کو عید کے دن خوش کرنے کی کوشش کروں گا بلکہ ساری بچوں کو کچھ نہ کچھ ایک ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں ہم انشاءاللہ تعالی ضرور حاضر ہوں گے تقبل اللہ منہ ومکم صالح علیہ عمال ایک بار پھر عید کی پیش کی مبارک بات قبول فرما لیجئے اور دعا فرمائیے کہ اللہ رب العالمین اللہ تعالی اس وبا اور بلا سے ہر مسلمان کو بلکہ ہر انسان کو راحت نصیب فرما دے آمین رب العالمین وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ ولي اللہ ولي اللہذین آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ